یاسین کے بڑے فضائے لائے ہیں امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی نے موجم میں اور بے حقی نے سننے کبرہ میں حدیث نکل کی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے جواہر القرآن میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اسلام کے عقائد کی بنیاد تین چیزوں پر ہے اللہ کی توحید پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا وقوع وقوع آخرت تیسرا عصہ ہے اور وہ دل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ مکمل اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے امام رازی نے اس کو قبول کر کہ اس پر ایک قسم کا اعتراض بھی وارد کیا ہے اس کے جوابات آلوسی نے دیئے ہیں اور اخیر ملکہ کے فَلَا وَجْهَا لِمَا اَعْتَرَزَ عَلَيْهِ الْفَخَرِ پس کوئی بنیاد نہیں ہے اس اعتراض کے جو فخر الدین نے غزالی پر آیت کی ہے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے انسان کا دل اس کی لمبائی کے اعتبار سے اور اوپر سے نیچے کے اعتبار سے ایک خاص محل میں واقع ہے قرآن کریم فاتحہ سے وَنَّاس تک دیکھا جائے تو یاسین اس جگہ واقع ہے جس جگہ سینے میں ہمارا دل واقع ہے اور حدیث میں ہیں کہ اِقْرَوْا لَا مَوْتَاكُمْ يَاسِین مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس سے نظر روح میں آسانی کر دیتا ہے تفسیر زاہیدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کرلوں وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے وہ سورہ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازلوں کے وہاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رزوان کو بیج دیتا ہے اور وہ شخص کو آکے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے تو یوں وہ خوش ہو کر روح دے دیتا ہے سورہ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے اور اس میں تین چار روایتیں ایک روایت میں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا دو قرآن کے برابر ہے دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے دس قرآن کے برابر ہے اور تیسری روایت میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت پچیس دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے سورہ یاسین رات کو پڑھنا علائدہ عمل ہے اس کی علائدہ برکات ہے جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہیں آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان کے تین عمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا احتمام کر لے تو چوتے عمل کی ضرورت نہیں ہے ایک فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت چوبیس گھنٹے میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا دوسرا ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراں بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنا اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک بار اس کی مکمل تلاوت کرنا بہتر ہوگا کہ دن کے کسی نماز میں ہو اس پر کلام ہے کہ یاسین کیا چیزیں تو دو قول مشہور ہے ایک یہ کہ اسم من اسمائل اللہ اور سرم من الاسرار اس معنی میں جس طرح علف لامریم اور علف لامراہ ہیں اس طرح یاسین اور دوسرا قول یہ ہے کہ توہاں اور یاسین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف جمیلہ ہے جیسے مزمل اور مدسر ہے خد پتواہاں اور پیاسین کے استعصفت کردے پمزمل اور مدسر کے پدگرانہ نبی ابن الجوزی نے تخفت المودود بھی احکام المولود میں لکھا ہے کہ یاسین نام نہ رکھا جائے کیونکہ معنی نہ معلوم ہے لیکن بہت سارے علماء نے ابن الجوزی کی گریف کی ہے اور کہا کہ نہیں یہ نام صلف و خلف میں رائج رائے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام بھی مولانا یاسین صاحب تھا اور جس تاریخ کو مفتی محمد شفی نے سورہ یاسین کی تفسیر لکھنے شروع کی کہ اتفاق سے یہ وہیں تاریخ تھی پچی سفر تیرہ سو پچپن ہجری جو ان کے والد کے انتقال کا دن تھا انتظار کر کے اسی تاریخ کو لکھنا شروع کیا ہوگا اور ہاشیہ پہ لوگوں سے درخواست کیے کہ ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں اور جو یاسین زندگ گوم رہا ہے ان کی صحت اور نارین اولاد کے لئے دعا کریں بعض قوموں کے ہاں اس کے ساتھ کچھ تعظیمی القاف پڑھے جاتے ہیں یاسین پڑی رزت یاسین پہ حرمت یہ بالکل غلط اور بے بنیاد اور تحریف دین ہے علماء کو اور اہل علم کو اس پر نظر رکھ کے اس کا رد کرنا ضروری ہے منصوص کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے الفاظ بڑھا سکتا ہے حجمہ کے ہم